پہلے بیان ہو چکا ہے کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان دس قرن تھے جو سب اسلام پر قائم تھے اور یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ قرن سے مراد نسل یا صدی ہے ان نیک لوگوں کے بعد ایسے واقعات پیش آئے جن کے نتیجے میں لوگ بدپرستی میں مبتلا ہو گئے اس تبدیلی کا سبب اس روایے سے واضح ہوتا ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ذکر فرمائی ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِحَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّنُ وَلَا سُوَاعُ وَلَا يَغُوسَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرَوْا ترجمہ اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور ود اور سواع اور یغوس اور یعوق اور نصر کو بھی کبھی ترک نہ کرنا سورہ نوح آیت نمبر تئیس حضرت عبداللہ بن عباس عزی اللہ عنہما نے فرمایا یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد نیک آدمیوں کے نام ہیں جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جہاں وہ حضرات بیٹھا کرتے تھے وہاں بدھ بنا کر رکھ دو اور ان کے وہی نام رکھ دو جو ان بزرگوں کے تھے انہوں نے ایسا ہی کیا اس وقت بتوں کی پوجہ نہیں ہوئی جب وہ لوگ فوت ہو گئے اور علم مٹ گیا تب ان کی پوجہ ہونے لگی حضرت عبداللہ بن عباس عزی اللہ عنہما نے فرمایا نوح علیہ السلام کی قوم کے یہی بدھ باد میں عرب میں پوجے گئے امام ابن جریر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں محمد بن قیس رحمہ اللہ سے روایت کی ہے انہوں نے فرمایا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کے زمانے کے اولیاء کرام تھے ان کے کچھ پیروکار بھی تھے جو ان کے طریقے پر چلتے تھے جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے عقیدت مند پیروکاروں نے کہا اگر ہم ان کی تصویریں بنا لیں تو ان کی یاد کی وجہ سے ہمیں عبادت کا شوق زیادہ ہوگا چنانچہ انہوں نے ان کی تصویریں بنائیں جب یہ تصویریں بنانے والے افراد فوت ہو گئے اور ان کی جگہ دوسرے لوگ آ گئے تو ابلیس نے ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ تمہارے باپ دادا ان اولیاء کرام کی عبادت کیا کرتے تھے اور انہیں کی وجہ سے انہیں بارش ملتی تھی چنانچہ ان لوگوں نے ان کی عبادت شروع کر دی ابو المتحر سے روایت ہے کہ ابو جعفر محمد باقر نماز پڑھ رہے تھے کہ حاضرین نے یزید بن محلب کا ذکر کیا نماز سے فارغ ہو کر انہوں نے فرمایا تم نے یزید بن محلب کا ذکر کیا ہے وہ اس علاقے میں قتل ہوئے جہاں سب سے پہلے غیر اللہ کی پوجہ ہوئی تھی انہوں نے ود کے بارے میں فرمایا وہ ایک نیک آدمی تھا جو قوم میں ہر دل عزیز تھا جب وہ فوت ہو گیا تو لوگ بابل میں اس کی قبر پر بیٹھ گئے اور بہت زیادہ غمغین ہوئے جب عبلیس نے ان کا غم دیکھا تو انسانی صورت میں ان کے پاس آ کر کہنے لگا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ان صاحب کی وفات پر بہت دل گرفتہ ہو تو کیا میں تمہیں اس جیسی ایک صورت نہ بنا دوں جو اس کی جگہ رکھی جائے اور وہ اس کی یادگار بن جائے انہوں نے کہا ہاں بنا دو اس نے ود کا ایک بد بنا دیا انہوں نے اسے چوپال میں رکھ لیا اور اسے یاد کرنے اور اس کی باتیں کرنے لگے جب عبلیس نے دیکھا کہ لوگ ود کو بہت یاد کرتے ہیں تو کہا کیا میں تم میں سے ہر شخص کے گھر میں اس طرح کا ایک مجسپہ نہ بنا دوں جس کو دیکھ کر وہ اسے یاد کرے انہوں نے کہا ہاں بنا دو اس نے ہر شخص کے گھر میں ایک بد بنا دیا وہ اس کو دیکھ کر اس اللہ کے ولی ود کو یاد کرتے تھے جب ان کے بیٹے بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنے بزرگوں کو ان بوتوں کو اہمیت دیتے دیکھا تو وہ بھی اسی طرح اہمیت دیتے رہے حتیٰ کہ اگلی نسلوں کے لوگ اس بات سے بے خبر ہو گئے کہ ان کے بزرگ انہیں کیوں یاد کرتے تھے البتہ انہوں نے آہستہ آہستہ ان کے عبادت شروع کر دی چنانچہ سب سے پہلے جس مخلوق کی عبادت کی گئی وہ ود بزرگ کا بد تھا اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر بد کو پوچھنے والی ایک الگ جماعت تھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب طویل زمانہ گزر گیا تو انہوں نے تصویروں کی جگہ مجسم بد بنا لیے تاکہ زیادہ دیر تک قائم رہ سکیں یعنی پہلے تصویریں بنائی گئی تھی بعد میں تصویروں کے مٹ جانے کے خوف سے مجسمیں بنائے گئے بعد میں ان کی عبادت ہونے لگی ان کے ہاں ان کی عبادت کے بہت سے طریقے تھے جن کا ذکر ہم نے تفسیر میں متعلقہ مقامات پر کیا ہے حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہما نے حبشہ میں جو گرجہ دیکھا تھا اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اس کا نام ماریہ تھا انہوں نے اس کی خوبصورتی کا ذکر کیا اور اس میں جو تصویریں تھیں ان کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا تو اس کی قبر پر مسجد یعنی عبادتگاہ تعمیر کرتے تھے اور اس میں یہ تصویریں بناتے تھے اللہ کے ہاں یہ لوگ مخلوقات میں بدترین ہیں